ڈیش میں کورونا کے معاملے بڑھ کر تین لاکھ تیریالیس ہزار اسی ہو گئے ہیں وہی سوموار کو تین سو چھانویں مریجوں نے دم توڑ دیا جس کے بعد اب تک کورونا سے موت کا آکڑہ نو ہزار نو سو بیس تک پہنچ گیا ہے ڈیلی کے سواسل منتری ستینر جین کو تیج پکھار اور ساس لینے میں دکت کے بعد راجیو گاندی اسپتال میں بھرتی کیا گیا ہے بتایا جو آ رہا ہے انہیں رات میں آکسیزن سپورٹ پر رکھا گیا تھا ان کا کورونا کا ٹیسٹ بھی کروائے گیا ہے پردھان منتری نرین مودی منگلوار کو اکس راجیو کی مکھی منتریوں سے بات کریں گی یہ میٹنگ ویڈیو کانفرنسنگ کے ذریعے ہوگی اس میں کورونا کے حالاتوں پر بات ہوگی آگے کی سٹریٹیجی کے لیے راجیو سے فیڈبیک لیا جائے گا دنیا میں کورونا ویرس سے اب تک چار لاکھ انچالیس ہزار سیدک لوگوں کی موت ہو چکی ہے جب کی سنگرمیتوں کا آکڑا اکیاسی لاکھ بارہ ہزار پانسو سپتر ہو گیا ہے اب تک بیالیس لاکھ تیرہ ہزار ایک سو اسی لوگ سوست ہو چکے ہیں بولیوڈ ایکٹر سوشان سنگھ راجپوت کا ممبئی کے ویلے پارلے شمشان گھاٹ پر انتیم سنسکار کیا گیا انہیں پتا کے کسی ہیں اور بہینوں نے مکھاگنی دی انتیم سنسکار میں ایکٹریس کرتی سیننن شرطہ کپور اور ایکٹر راجکمار راو سنیل شیٹی ویویک اوبروی ورن شرما ارجن بچلانی اور کئی ٹی وی کلاکار بھی شامل ہوئے جمو کشمیر میں شوپیا زلے میں سرکشہ بلوں نے منگلوار کو تین آتنکیوں کو مار گرائے آتنکیوں سے دو ایک اے پورٹی سیون سمیت تین رائیفل برامت ہوئی ہے سرکشہ بلوں نے جمو کشمیر میں پچھلے مہینے سے آپریشن چھیڑ رکھا ہے اس مہینے اٹھائیس آتنکی مارے جوا چکے ہیں اسلام آباد میں سنوار کو گرفتار کیے گئے دو افسر واپس بھارتی ہے ہائی کمیشن میں پہنچ گئے ہیں نیوز ایجنسی اے این آئی نے سوتر کے حوالے سے یہ اجوانکاری دی یہ افسر صبح صلاح پتہ تھے شام کو ان کے ہٹ اینڈرن ماملے میں گرفتاری کی خبریں آئی تھی چھترزگڑ کی سہکاری بینک میں بدماشوں نے چوری کی واردات کو انجام دینے کی کوشش کی لیکن کامیام نہیں ہو پائے بدماشوں نے بینک کے اندر گھسنے کے لیے پانچ پٹ لمبی سرنگ ہو دی یہ لوگ اس جگہ تک بھی پہنچ گئے جہاں تجوری رکھی تھی لیکن اسے توڑ نہیں پائے بینک نے بتایا اس میں سترہ لاکھ روپے تھے سوشان سنگھ راجپوت کی موت کے بعد ہو ان کے دوست مہیش شیٹی نے اپنی پرتیکریہ دی ہے مہیش نے بتایا سوشان نے کچھ دن پہلے ڈپریشن کی دوالینی بند کر دی تھی جب ان کے نوکر نے انہیں اس بات کی جوان کاری دی تو انہوں نے ابھی نیتہ سے اس کی وجوہ پوچھی سوشان نے اس کے جواب میں کہا انہیں اب اور گولیوں کی ضرورت نہیں ہے ڈیجیٹل لینڈنگ مارکٹ پلیس پیسہ بازار نے قریب پنرہ سو کرمچاریوں کو نوکری سے نکال دیا ہے کووڈ نائنٹین کے قرآن کمائی پرپاوت ہونے کے بعد دن لاغت کھٹانے کے مقصد سے کمپنی نے یہ فیصلہ کیا ہے پیسہ بازار میں قریب تین ہزار کرمچاری کاری کرتے ہیں اس حساب سے کمپنی نے اپنی کل ورک پورس سے قریب پچاس فیصلی کرمچاریوں کو نوکری سے نکال دیا ہے